ہماری حکمت میں تو بلکل یہ چیزیں واضح ہیں اور صاف ہیں اور کلیر ہیں جبکہ ایلوپیتھی یا امیوپیتھی میں کئی آپ کو رزن دیں گے آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے آج جو موضوع جس پہ بات کریں گے وہ ہے جی کندے کا درد جہاں تک کندے کے درد کا تعلق ہے تو اس سے متاثر ہو سکتی ہیں تینوں نبزیں ایک توتر گرم نبز خوشک سرد نبز اور گرم خوشک نبز اگر آپ کی چوٹ نہ لگی ہو لیکن کسی اور وجہ سے اچانک درد کرنا شروع کر دے کندہ درد شروع کر دے اگر آپ کا یہ والا دایاں کندہ اگر آپ کا درد کر رہا ہے تو یہ خوشک سرد نبز کا یہ درد ہے اور اگر آپ کا بایاں کندہ درد کر رہا ہے تو یہ آپ کا گرم خوشک نبز کا مرض ہے اور اگر آپ کے دونوں کندے درد کر رہے ہیں تو یہ تارگرم مزاج میں ایسا ہوتا ہے اب ہماری حکمت میں تو بلکل یہ چیزیں واضح ہیں اور صاف ہیں اور کلیر ہیں جبکہ ایلوپیتھی یا امیوپیتھی میں کئی آپ کو ریزن دیں گے آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے آپ فلان ٹیس کروائیں فلان ٹیس کروائیں اس کے بعد جا کے آپ کو دوائی دیں گے ہمیں سر صرف اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ کا کندہ کونسا درد کر رہا ہے اگر آپ کا کہیں کہ یہ والا دایاں کندہ درد کر رہا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ یہ خوشکی سردی کا یہ مسئلہ ہے اور اگر بایاں کندہ درد کر رہا ہے تو ہمیں پتا ہے یہ گرم خوشک نبض کا یہ مسئلہ ہے اور اگر دونوں کندے درد کر رہے ہیں تو یہ اصابی نبض ہوگی اب آجاتے ہیں جی ان کے علاج کی طرف تو سب سے پہلے بات کریں گے یہ سردی والے جو لوگ ہیں جن کے دونوں کندے درد کرتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے انہیں جی دیں گے تین شدید جس میں دارچنی تیس گرام جلوہ تری بیس گرام اور لونگ ہیں دس گرام اچھی طرح کھرل کر کے آپ آزار میلی گرام یا پانچ سو میلی گرام کا کیپسول بار لیں اگر ہو سکے تو اس میں پانچ گرام زافران ڈال لیں تو آپ کو انشاءاللہ جل فرق پڑے گا ایک آزار میلی گرام کا کیپسول آپ رات کو استعمال کریں ایک آپ صبح کو استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ جو دونوں کندوں کا درد ہے جو اسابلی درد ہے یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اب آ جاتے ہیں جی خوشکی والے لوگ خوشک سرد لوگ جن کا یہ والا دایاں کندہ درد کرتا ہے انہیں چاہیے کہ وہ استعمال کریں کچور کچور ایک آپ پنساری سے لے سکتے ہیں اس کا صفوق بنا لیں باقی اس میں کوئی چیز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں آپ اس کا کچور کا صفوق بنائیں ازار میلی گرام کا کیپسول بار لیں ایک کیپسول آپ صبح کھانا شروع کر دیں ایک آپ رات کو کھائیں تو اس سے انشاءاللہ آپ کا یہ دائیں کندے والا جو درد ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اب آ جاتے ہیں جی گرم خوشک لوگ جن کا یہ بایاں کندہ درد کرتا ہے انہیں چاہیے کہ اسگاندنگوری لے لیں اسگاندنگوری لے کے اس کا صفوق بنا کے ازار میلی گرام کے کیپسول بار لیں ایک کیپسول صبح ایک کیپسول شام کو آپ دودھ کے ساتھ استعمال کریں اور ساتھ اگر چاہیں تو آپ پانچ ملین استعمال کر سکتے ہیں پانچ ملین میں چیزیں شامل ہیں سونڈ پانچ تولہ نشادر دو تولہ کالی مرچ ایک تولہ اور برگ سنا مکی ہے آٹھ تولہ ان کا اچھی طرح صفوق بنا لیں ان کا ایک ماشا کی خوراک اور ایک کیپسول اسگاندنگوری کا یہ دونوں آپ پانی سے بھی لے سکتے ہیں دو سے بھی لے سکتے ہیں تو اس سے انشاءاللہ دو ہفتے انشاءاللہ مسلسل استعمال کرنے سے آپ کا یہ جو گرمی خوشک جو گرمی اور خوشکی والی جو نبض ہے یہ جو بایاں کنداز ان کا درد کرے گا تو انشاءاللہ دو ہفتے کے اندر ان کا درد ٹھیک ہو جائے گا مجھے امید ہے یہ والی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ